مولانا اتاو رحمان سیلیکٹڈ وزیر آزم کو گھر بھیجنے کا وقت آن پہنچا موجودہ حکومت کو مزید وقت دینا ملکی سالمیت سے کھیلنے کے مترادف ہوگا فضل الرحمان سے بات چیت شروع ہو گئی وفاقی وزیر فواد چہدری کا دعویٰ پندادن خان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے مولانا کو منا لیں گے دو پرسنٹ تین پرسنٹ والا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے میں چاہوں گا ستہ اس کو باقی ستانوے فیصد لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں میں گرنمنٹ کو گراؤں گا دو سے تین فیصد سیٹے لینے والا حکومت کیسے گراؤ سکتا ہے پیپلز پارٹی کے راہنمائے اعتزاز احسن نے جے یو آئی کے آزادی مارچ کی مخالفت کر دی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا جمہوریت کی پامالی پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے آزادی مارچ کے انیس سو ستتر کی تحریک جیسے انجام کا خدشہ ہے ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی مزاہکہ نہیں شہباز شریف کی نیب آفس لاہور میں نواز شریف سے ملاقات مریہ مارنگ زیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے حوصلے بلند تھے شہباز شریف نے فضل الرحمن سے ملاقات اور دیگر امور پر بریف کیا مسلم لیگ نون کا آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان شہباز شریف کی فضل الرحمن کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو لاحے عمل اکتیس اکتوبر کو تیہ کریں گے سیلیکٹڈ حکومت اور سیلیکٹڈ وزیر آزم ناکام ہو چکے استیفے دے کر نئے الیکشن کرائے جائیں حکومت نے جے یو آئی سے مذاکرات کے لیے پرویز کھٹک کی سربراہی میں سات رکنی کمیٹی بنا دی سادق سنجرانی، اسد کیسر، شفقت محمود، نور الحق قادری، پرویز الہی اور اسد حمر رکن نامزد ادھر وزیر آزم سے جید علماء کرام و مشایخ کے وفد کی ملاقات مدرسہ اصلاحات اور آزادی مارچ پر بات چیت وزیر آزم سے فردوس آشکوان کی بھی ملاقات آزاجی مارچ پر مشاورت مولانا فضل الرحمن کی چوہدری شجاعت اور پرویز الہی سے اہم ملاقات آزادی مارچ سمیت سیاسی امور پر تبادلہ خیال امیر جے یو آئی نے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے سات دینے کی اپیل کی چوہدری برادران نے فضل الرحمن کا موقف تفصیل سے سنا آزادی مارچ کے حوالے سے اپنا موقف اور حکومت کے خدشات بیان کیے آرمی چیف جنرل کا مجاوید باجوا کا دورہ کراچی جسمانی اور لڑاکہ مہارتوں کے مقابلوں کی اختتامی تقریب میں شرکت مشینی دستوں کی تربیتی مشکے بھی دیکھی آرمی چیف کی افسران سے تذیراتی ماحول چیلنجز اور رد عمل پر گفتگو برطانیہ کا شاہی جوڑا حسین یادیں لے کر پاکستان سے واپس روانہ شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن دورے کے آخری دن مارگلا ہلز اور آرمی خراب کار کردگی سرفراز کو لے ڈھو بی ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کی قیادت ہاتھ سے گئی اظہر علی ٹیسٹ اور بابر آزم ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان مقرر بابر آزم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس تھا کپتان ہوں گے ذرائع کے مطابق ایم ڈی وسیم خان نے سرفراز کو کپتانی چھوڑنے کا کہا سرفراز نے جواب دیا وہ کپتانی چھوڑ نہیں رہے آپ نے ہٹانا ہے تو ہٹا دیں نو سال گزر گئے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا بابر آوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اب پاک ایران گیس پائپ لائن جلد کھل جائے گی کار کے کمپنی کا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جرمانہ چھوڑنے پر معاملہ تہپا گیا وزیر اعظم کے حالیہ دورہ ایران میں معاملہ تہپایا میکرو اکنومک لیول پر حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لانے لگی سٹیٹ بینک کے مطابق پہلی سے ماہی میں جاری کھاتے کا خسارہ دو ارب چھوہتر کروڑ ڈالر کم ہو گیا جلائی تا ستمبر جاری کھاتے کا خسارہ ایک ارب چوون کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گیا گزشتہ مالی سال کی پہلی سے ماہی میں چار ارب اٹھائیس کروڑ ڈالر کا خسارہ درپیش رہا اپنی بدترین سطح پر ہے پاکستان کے بارے میں ابھی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ دو اشاریہ چار کا انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہاں دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی اور کہاں دو اشاریہ چار جو کہ ہماری جو پاپولیشن گروت کے مشکل سے اس کے برابر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سب کچھ یہ پی ٹی آئی اور امران خان کی بدترین ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور امران خان کی بھرپور سپورٹ کی کہ شاید ملک کی ترقی اور خوشحالی کا منظر بدل جائے گا اور ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا یہ شومی قسمت ہے کہ اس تاریخی سپورٹ کے بغیر بھی کہ باوجود بھی امران خان وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اپنی ناکامی کا بوجھ اب اداروں کے کاندوں پر ڈالنا چاہتا ہے اگر اس طرح کی سپورٹ کسی اور حکومت کو گئی سے گئی حکومت کو پچیس فیصد بھی ملتی تو پاکستان آج ترقی کی شارہ پر ایک جہاز کی طرح اڑان بھر رہا ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک پوری قوم یکسو ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور جل سے دلد نئے انتخابات آن ہونے چاہیے اور اس کے لیے آج جو حضرت مولانا نے جو ایک پچھلے آٹھ دس مہینوں سے جو پروگرام بنایا اور میرے لیے ان کی حسطی ویسے بھی ذاتی طور پر بھی بڑی لائک احترام ہے اور میرا ان سے بہت ایک محبت کا بہت احترام کا رشتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جبکہ پورے ملک میں دکانیں بند ہیں بازار بند ہیں روزگار بند ہے دکان بند ہے کاروبار بند ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں غریبات بھی سزک سزکر جان دے دے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون سے عبیاری کی تو اس حوالے سے جو لانگ مارچ جو مولانا کرنے جا رہے ہیں آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میاں نوازٹری ہمارے قائد کی ہدایات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے اور اس دن اکتیس مارچ کو بھرپور اکتیس اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اگنا اگلا لاعمل بھی وہیں پر پیش کریں گے اور یہ میری آواز نہیں یہ پورے پاکستان کی آواز حضرت مولانا کے ساتھ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ وزیراعظم جو کہ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے ان کی سوہ سال میں جو بدترین جو کارگزاری ہے ہر میدان میں چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے علاج مولجے کا میدان ہے ہم انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو اسلامباد میں پاکستان زندہ بات کہیں گے وہاں پر کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں گے اور وہاں پر اپنا مطالبات پیش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ پروگرام اس حوالے سے مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی حضرات بھرپور تائید کرتی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جی ایو آئی فیر کے وفد کے حمراہ بوجود ہیں اور بیڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج چونکہ انہیں کے ساتھ دن گزارا جس میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنباہ بھی بوجود تھے اس گفتگو میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے اور نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے